ہماری سیاست جو ہے وہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ ایسے ہی لا شعوری طور ہوئے باقید ہے شعوری طور پر ہمارے رنگس اینڈ فائلز کے اندر باہر کے آدمی گسے ہیں اور انہوں نے دانستہ طور ہمیں ٹکڑوں میں بانٹا ہے اب اگر آپ کوئی بھی ڈیویزن کی کال دیں گے کہ آپ دو سے چار ہوں چار سے آٹھ ہوں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگیں لبے کہیں گے لیکن یونیشٹی کال اگر آپ کو دیں گے تو لوگ سنی انسنی کر کے چلے جائیں گے اور یہ باہر کا جراسی میں یہ باہر کا بکٹیریا ہے باہر کا وائرس ہے جو آکین ہمارے اندر پسیڑا گیا ہے اسی دفعہ میں وہاں انگلینڈ میں تھا جی اسید والے لڑکے وہاں آئے تھے تو میں نے ان کو بھی یہ کہا میں نے کہا بھائی دیکھو تمہارے اور بلوستان کی نوجوانوں میں یہ آئی ایسی والوں میں بہت سے لوگ گسیر دیئے ذرا ان سے ہوشار رہو تو انہوں نے کہا ہم ان کو کیسے پہچانیں گے میں نے کہا ان کی ایک نشانی ہے میں نے کہا جسٹے یونیٹی کی مخالفت کی اس کو آئی ایسی ایک آدمی سمجھو میں نے کہا کوئی سندھی نیشنلسٹ کوئی بروش نیشنلسٹ یونیٹی کی مخالفت نہیں کہہ رہا جب تک کہ یہ ان کا ایجنٹ نہ ہو میں نے کہا یہ ان کی ایک پکی نشانی اور یہ مجھ سے لکھ کے لئے لو اور میری جگہ پہ اگر تم نے قسم کھائی تو کھا لو قسم میں اس کا ذمہ داروں کیامت میں میں بھگ دوں گا تو گھلو کہ یہ آئیس ایک آئیس ایک ایجنٹ ہے اب علیہ داروں کیا کہ ہم سہولتی موجودی صاحب آپ سہولوی بات کرتے ہیں یہاں تو دانس طور ایک جاہل نسل پیدا کیا رہی ہے آپ کو تمام مرات دی گئی ہیں نکل کرنے کی انتیان میں بیٹھ کے آپ نکل کریں اگر آپ کی جگہ پہ میں ہوتا ہوں طالب علم اور مجھے اس وقت یہ سہولت ملتی تو میں بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہوں یقین کریں ہر طالب علم کی فائد یہ ہے کہ وہ اگلی کلاس میں جائے اور آسانی سے جائے اور پڑھنے سے گریج جو ہے وہ طالب علم کی فطر تو بہت کم طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو شوکیہ پڑھتے ہیں پر نہ اگر اس کو یہ موقع ملے بھائی بھائی ملہ بن جائے گا تو اس کو کوئی اتراز نہیں ہو دوڑتا ہوا جائے گا یہ اس کی فطر تھا آپ کو یہ تمام سہولت دی یہ دونتا پھر ہے اس کو لوز ملے نہیں کہ یہ ہولی ہٹی کہاں سے نتیجہ یہ ہوا کہ وہ امتیان کا ٹائم ختم ہو گیا پرچہ ہوا ایسے ہی دے کے چلا گیا اس کو وہ نہیں ملی جگہ کے کہاں سے اگر کی تھی تو یہ میں آپ لوگ کا مزاگ نہیں کر رہا ہوں میں اپنی قسمت کا مزاق کر رہا ہوں میں اس ملک کی قسمت کا مزاق کر رہا ہوں تو یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے کہ یہاں ایک جاہل قوم پیدا یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی یونیورسٹی ان کو کوئی سہولت دی ابھی تک آپ یونیورسٹی بنی ہے آپ کرسیوں کو رو رہے ہیں غضب خدا کا آپ کی یونیورسٹی بری آپ ریسٹریشن کو رو رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی بنی ہے آپ لائبریری کر رہے ہیں آپ فنڈ کر رہے ہیں باقی آپ جگہ جا کے دیکھیں کہیں کہ یونیورسٹی ہیں بنیئے آپ کی ایک لنگڑی یونیورسٹی بنیئے اس کو بھی پورا نہیں کیا جا رہا ہے یہ دانستہ طور کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ وہ تو وہ کب ان کے گھر سے اولد چکی ہے بھائی مجھے خوشی ہوئی یہ بات سن کر اپ کے ساتھیوں سے کہ بلوستان بلوستان کے ایتھنک ٹینچن جو ہے وہ دن بے دن کم ہو رہی ہے اور ایک چیز میں آج آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کروں گا کہ ہر وہ شخص جو بلوستان کے سود و زیان میں آپ کے ساتھ شریک ہے وہ بلوستانی ہے اور آپ اس سے بڑھ کر بلوستان نہیں ہے وہ پورا حق دار ہے آپ کے ساتھ بلوستان لیکن شرط اس کی یہ ہے کہ بلوستان کے سود و زیان میں آپ کے ساتھ شریک ہوں اگر بلوستان کے سود و زیان میں میں شریک نہیں ہوتا ہوں تو مجھے بلوستان کہنے کا کوئی حق نہیں ہے میں آپ کے ساتھ اکتاب نہیں میرے خالبے میں نے وقت آپ کا کافی لیا اوہ ایسے میرا رب بھی کچھ ٹوٹ گیا آپ کی تعلیم کے وجہ سے کیونکہ تعلیمیں کاف گیر سوا میں نے سنی نہیں تھی پہلی دفعہ سنتا ہوں تو بہت ہی سرزمین کے خاک کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو احساس کریں جو آپ پر بحیثیت نئی نسل کے آئد ہوتی ہے اور یہ مطولیں کہ آپ آج تاریخ کے سامنے جواب دے کل موارخ جو آپ کی تاریخ لکھے گا وہ آپ سے پوچھ کے نہیں لکھے گا آپ کے کردار کو دیکھ کے لکھے گا اپنے آپ کو کوئی ایسا مقام اس تاریخ میں دیں جس پہ آپ کی آنے والی نسل فخر کرسکے یہ نہ کہ وہ آپ دیکھ کے شرمندہ ہو یہ گزارش میں نے آپ سے کرنی تھی اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اچھے شکریہ